اپنی کمپنی چیک کرو جہاں بیٹھتے ہو جن لوگوں میں بیٹھتے ہو جن دوستوں میں بیٹھتے ہو بہت سے لوگ بہت ساری عادات چھوڑنا چاہتے ہیں فار اگزامپل پرناغرفی یہ عادات لگ جاتی ہیں لیکن اگر انہی لوگوں میں بیٹھنا ہے جہاں پہ وہی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایکسس ہوتا ہے دل کس طرح بدلے گا آپ زندگی تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وہی غیبتیں ہیں وہی شکایتیں ہیں وہی زبان پہ گالیاں ہیں وہی زبان پہ جملے ہیں وہی بدکلامی ہے تو اللہ کے لئے جھک گیا اللہ کا کام ہے تجھے بلندیاں دینا تو انہیں حرام چھوڑ دیا اللہ کا کام ہے تجھے حلال سے تیرا پیٹ بھرنا اور تیری زندگی چلانا نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں عدیل عارفین آپ سب کے ساتھ پھر حاضر ہے اور سیریز ہے کہ میرا دل بدل دے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کہتے ہیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا اللہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو بدل دے اور اپنے دین کی طرف اپنی جنتوں کی طرف اپنی یاد کی طرف ہم سب کو راغب کر دے اور استقامت دے دے آمین یارب العالمین let's start with today's session ایک نئی اپیسوڈ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ and that is کہ ہم جب بدلنا چاہتے ہیں تو ہدایت ایسے نہیں ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا اور ایک دم سے دل جو ہے نا اہم ہی بدل جائے گا ہدایت ایک پروسس کا نام ہے it's not a moment it's a process obviously اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر کرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہ اللہ ہے لیکن اسی اللہ نے جب دنیا بنائی تو چھے دنوں کے اندر فی ستت ایام جب آسمان بنایا زمین بنائی اور اس کو ایک ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیولز کے اندر سٹیشنز کے اندر بارڈ دیا تو کیا میرے دل کو اگر ہدایت چاہیے ہوگی کہ ایک دن میں آ جائے گی اللہ رب العزتی والزلال نے جب یہ قرآن اتارا تو تئیس سالوں کے اندر یہ قرآن ہم تک پہنچا 23 years you know why لینو ثب بی تبی ہی فعادک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمارے کہ ہم نے یہ اس لیے نازل کیا منجمن توڑ توڑ کر آپ کے اوپر کہ ایک حصے میں نازل نہیں کیا بلکہ زندگی کے مختلف مراحل میں نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی دیں تاکہ آپ کے دل لینو ثب بی تبی ہی فعادک آپ کے دل کو ثابت قدمی دیں تو میرے بھائیوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو ہدایت نصیب کرتا ہے جب ہمارے دلوں کی بدلنے کی بات آتی ہیں تو it's not a moment it's a process we need to go through and we'll be talking about that process today انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے دلوں کو بدلنے کا آغاز کر سکتے ہیں اور وہ کون سے factors ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی کو بدلتے وقت تو ہم پہلے factor کی طرح جا رہے ہیں without taking any extra time and that is سب سے پہلی چیز اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں start monitoring your tongue آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کس کی absence میں بات کر رہے ہیں آپ کس طریقے کے جملے استعمال کر رہے ہیں آپ کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کس topic پہ بات کر رہے ہیں آیا کہ آپ کے پاس اس کا علم بھی ہے یا نہیں ہے آپ کیوں بات کر رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں why are you speaking why are you discussing this topic is it relevant to you or not پہلی چیز زبان کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوئِهِمْ کہ لوگوں کو ان کے موں کے بلز آگ کے اندر دھکیلہ جائے گا اَوْ أَلَى مَخَا مَنَاخِرِهِمْ جو ایک چیز ہے زبان ہے جو مجھے اس کی زمانت دے گا گارنٹی دے گا یا پھر دو ٹانگوں کے بیچ میں تمہارے پرائیویٹ پارٹ ہے جو مجھے ان دونوں چیزوں کی زمانت دے دے اَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں آپ بدلنا چاہتے ہیں اپنے دل کو لیکن وہی پرانی باتوں میں لگے ہیں وہی پرانے تانوں پہ لگے ہیں آپ زندگی تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وہی غیبتیں ہیں وہی شکایتیں ہیں وہی وہی زبان پہ گالیاں ہیں وہی زبان پہ جملے ہیں وہی بدکلامی ہے آپ زندگی تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی زبان کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں زندگی بدلے گی جب دل بدلے گا اور دل تب ہی بدلے گا کہ جب زبان بدلے گی آپ بولیں میں دل کا بڑا اچھا ہوں لیکن زبان میری بڑی خراب ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان خراب ہے اور دل اچھا ہے بلکہ زبان تو ترجمانی کر رہی ہے آپ کے دل کی کہ جو آپ کے دل کے حالات ہیں وہی آپ کے زبان کے احوال ہیں وہی زبان کی پریزنٹیشن ہے It is not different کہ آپ اپنے آپ کو دلاثہ دیں اور اپنے آپ کو سکون دیں میرا دل تو بڑا اچھا ہے لیکن میری زبان بہت خراب ہے It is not right تو پہلی چیز جس سے آپ نے آغاز کرنا ہے دیکھیں زبان ٹھیک ہے زبان میں problem تو نہیں وہی پرانی چیز ہے تو نہیں اگر کچھ بدل رہا ہے پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے آج آپ سچ بول رہے ہیں پہلے آپ شاید کچھ گایا کرتے تھے اور آپ آج کچھ اور باتیں کر رہے ہیں پہلے آپ شاید دنیا کی زیادہ بات کرتے تھے آج اللہ کی بات زیادہ ہو رہی ہے یہ ہو سکتا ہے پہلے آپ غیبتیں کرتے تھے آج آپ دوسروں کو appreciate کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنی زبان کو بدل رہے ہیں تو یہ پہلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی یا اللہ میرا دل بدل دے اگر آپ زبان ہی بدلنا نہیں چاہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ریموٹ دوے اور پوری زندگی ٹھیک ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو اگر اپنی زبان سے تکلیفیں پجار ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من لسانی و عیدی مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے آپ کی زبان سے وہ تیر نکل رہے ہیں روز جو لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے ایسے کیسے ہوگا میرے بھائی سیکنڈ ٹھیکنڈ فیکٹر دوسرا فیکٹر جو آپ نے تبدیل کرنا ہے زندگی بدلنے کے لیے اور دل بدلنے کے لیے سٹارٹ مونٹرنگ دیکھنا شروع کرو سپروائز کرنا شروع کرو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے ہم سوت کھائے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں زندگی بدل جائے دل بدل جائے ہم حرام کھائے جا رہے ہیں رشپتیں کھائے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دل بدل جائے گا ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے تم قابت اللہ میں بھی کھڑے ہوگے نا اور تم نے تمہاری حلال کمائی نہیں ہے تمہارا کھانا حلال کا نہیں ہے جواب نہیں ملے گا میرے بھائی دلیل سننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اے انسانوں ان اللہ طیب اللہ بہت پاک ہے گوارز سنے اس حدیث کو پوری حدیث بڑی کمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام ہی کمال ہے کہتے ہیں اے انسانوں اللہ نا پاک ہے پاک ہے تو اگر تم پاک نہیں ہو تم اس کے قریب نہیں جا سکتے مفہوم بیان کر اگر تم پاک نہیں ہو تم قریب نہیں جا سکتے کیونکہ وہ خود بہت پاک ہے تمہیں وہ پسند نہیں کر سکتا کیونکہ تم پاک نہیں ہو تم سے کچھ قبول نہیں کرے کیونکہ تم پاک نہیں ہو تمہیں وہ چاہے گا نہیں کیونکہ تم پاک نہیں ہو تم سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ بہت پاک ہے اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی ماف کرنے والا ہے تو ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی بڑا سخی ہے تو سخاوت کو پسند کرتا ہے اللہ خود بہت خوبصورت ہے یحب الجمال اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی خود بہت پاک ہے وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے کس سے پاک جو گناہوں سے پاک ہو جو اپنی توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جن کی زبان اقیبتوں سے پاک ہو جن کا مال حرام اور رشوتوں سے پاک ہو سوت سے پاک ہو جن کے دل بیماریوں سے شرک سے پاک ہو غیر اللہ سے پاک ہو اللہ تعالی ان کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ بہت پاک ہے اللہ سوائے پاک سے اسے کسی کو قبول نہیں کرتا کسی کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو پاک ہو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے فقالا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کھاؤ پاک چیزوں میں سے پاک چیزیں کھاؤ اچھا کھاؤگے تو نیک عمل کرو گے حلال نہیں کھاؤگے نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی حلال نہیں کھاؤگے دل نہیں بدلے گا آپ دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور حلال کھانا نہیں چاہتے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو وقالا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اے ایمان والو پاک چیزوں میں دکھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے حرامت کھانا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیتوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے بھائی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہیں کپڑے میلے ہو چکے ہیں اور ہاتھ اٹھاتا ہے آسمانوں کی طرف اللہ کے رستے میں سفر کر کے آ رہا ہے اللہ کے رستے میں سفر کر کے آ رہا ہے کپڑے گندے ہو چکے ہیں مٹی لگ چکی ہے سفر کی تھکن آ چکی ہے چہرے کے اوپر اللہ تیرے لیے سفر کر کے آ رہا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تو اتنا رحیم ہے اس کی ہاتھ نہ بھی اٹھاتا ہے تب بھی معاف کر دیتا اللہ اس کو کیونکہ سفر اللہ کا تھا لیکن یا ربی یا ربی اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب اس طرح کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایکسپرینیشن کرتے ہیں وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ کھانا حرام کا تھا کمائی حرام کی تھی وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ پینا بھی حرام کا تھا کھانا بھی حرام پیسو کا اور پینا بھی حرام پیسو کا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کے وَغُدِّيَ بِالْحَرَامِ پرورش بھی حرام پیسو پہ ہوئی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو کیسے جواب ملے گا بھائی کیسے جواب ملے گا تم نماز میں کہہ رہے ہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ یا اللہ مجھے ادایت دے دے یا اللہ میں زندگی بدلنا چاہتا ہوں یا اللہ میرے ہاتھ پکڑ لے یا اللہ میں تیرے رستے پہ آنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ پکڑ لے لیکن حرام چھوڑنے پہ تم راضی نہیں کاروبار بدلنے پہ تم راضی نہیں کھانا تمہارا حرام کا حرام چیزوں سے تم بچ نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسولوں سے حلال چیزیں کھاؤ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تمہیں کیسے نیک عمل کی توفیق ملے تمہیں کیسے توبہ کی توفیق ملے کیوں تمہارے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو اور آنکھوں سے وہ آسو جاری ہو جائیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے گرگر آ کے معافی مانگ لو اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تمہارا کھانا ہی حلال کا نہیں ہے تمہارا سورس آف ارننگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اگر دل بدلنا چاہتے ہو میرے بھائیوں سوچنا شروع کرو گا کیا کھا رہے ہو کہاں سے کھا رہے ہو حرام تو نہیں ہے کسی کا دبائیہ و مال تو نہیں ہے کسی کی امانتیں وہ تو نہیں کھا رہے حرام تو نہیں کھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین انسان He used to monitor کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو میرے موں کے اندر نوالا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں اور اس کی مثال وہ موجود ہے عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن قلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قلیب سے ایک انساری صحابی کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے ایک جنازہ کے موقع پہ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبر کھودنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں قبر تھوڑی سی سر کی طرف سے تھوڑی چوڑی کر دو تھوڑے پاؤں کی طرف سے چوڑی کر دو او سے من قبل رجلئی ہی او سے من قبل رأسی فلمہ رجع جب آپ سنگو کبرستان سے واپس آئے استقبلہ داعی داعی امراتن ایک عورت نے ایک اپنا بلانے والا ایمباسیڈر بھیجا آپ سنگو ایرپیزنٹیٹیو بھیجا اور انہوں نے کہا آپ سنگو تھکے ہوں گے تو آپ سنگو کھانے کی دعوت دی کہ آپ میرے گھر پہ کھانا کھا لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے پہ ہاتھ لگایا تو قوم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا پھر باقی قوم نے کھانا کھایا تو وہ کہتے ہیں ہمارے جو بڑے تھے اس وقت قوم کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکمے کو اپنے موہ کے اندر ہی گھمارے اور اندر نہیں لے کے جا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے کہا مجھے لگتا ہے کہ جو لکمہ میرے موہ کے اندر ہے اور جو یہ بکرے کا گوشت ہے مجھے لگتا ہے یہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کر کے بتایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بتائی کہ یہ لکمہ جو میں کھا رہا ہوں یہ جو بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت ہے یہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر زبا کیا گیا ہے کوشیسنس دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ سم کتنے کوشیس تھے کہ میرے پیٹ کے اندر حرام نہ چلے جائے کوئی چوری شدہ مال نہ چلے جائے رشوت کا مال نہ چلے جائے ورہ پریزگاری پائیسنس اس طرح دل بدلنا شروع ہوتے ہیں جب انسان سوچنا شروع ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں میں کھا کیا رہا ہوں میں پی کیا رہا ہوں میں بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں پھر ایک دن ان کو خیال آتا ہے اپنے بچوں کو میں کیا کھلا رہا ہوں وہ حرام چھوڑ دیتے ہیں یا میں اپنے بچوں کے لئے کیا رول موڈل بن رہا ہوں وہ حرام چھوڑ دیتے ہیں صرف سوچنا ہدایت ایک پروسس کا نام ہے سوچنا تم شروع کرو اللہ سے توفیق مانگو تمہیں توفیق دے گا اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اس عورت کو یہ بولا گیا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے اس نے کہا میں نے فلان جگہ بھیجا بکری رینے کے لئے تو نہیں ملی میں نے اپنے پروسی سے کہا تو وہ نہیں وہ آویلیبل نہیں تھا تو میں نے پروسی کی بیوی سے کہا تو اس نے اپنے شور کا مال میں سے مجھے ایک بکری دے دی یعنی اس نے شور سے نہیں پوچتا بکری دینے سے پہلے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پھر یہ جا کے یہ جا کے قیدیوں کھلا دو جا کے کھانا بن گئے قیدیوں میں نہیں کھوں گا کیوں؟ کیونکہ کھانا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے اس بکری کو زبا کیا گیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوشیس تھے ہمارا تو بالاولہ بنتا ہے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں اگر اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں زندگی بدلنا چاہتے ہیں اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا سوچنا پڑے گا جو میں کر رہا ہوں زندگی کے اندر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگلا یہاں پہ ہم دونوں شامل کر لیتے ہیں eating and earning کھانا بھی حلال ہونا چاہیے monitor کریں اور جہاں سے کمار ہیں وہ بھی دیکھیں پوچھ لیں علماء سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں یہ ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کاروپار میری یہ dealing ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے بڑا کرپٹو کرنسی کے اندر میں ڈیل کر رہا ہوں آج کل بھئی اس پہ فتوہ کیا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے وہ سکتے صحیح ہو ہو سکتے غلط ہو یہ ای کامرس کے اندر یہ والا معاملہ ہے بھئی ڈراب شپنگ کا پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یا پھر جس سے پیسہ بن رہا ہے نہ دیکھو حلال حرام کھائے جاؤ کوئی مسئلے کی بات نہیں بھی دل نہیں بدلے گا اس طریقے سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی بولتے رہو گے اہدین السراط المستقیم لیکن زندگی نہیں بدلے گی کیونکہ تم تم بدلنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملتی بدلنا چاہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ چھوڑ رہے ہیں کچھ آپ نے چھوڑا کیا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ بتا ہے زندگی میں کیا چھوڑا آپ نے اللہ کے لئے مال آرہا تھا کہیں سے لیکن حرام تھا آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے بس میرٹ پوائنٹس ہیں پکارے اللہ تعالیٰ کو اللہ تیرے لئے چھوڑا میں تیرے لئے چھوڑا ہے اللہ میں تیرے لئے تجھ سے وفا کی میں نے دنیا سے بے وفائی کرنی کھانا چھوڑا آپ نے جو آج چکا تھا آپ نے چھوڑ دیا یا پھر یا پھر جو پہلا پوائنٹ تھا زبان سے کچھ عادتیں آپ کی لگ گئی تھی چھوڑ دیئے آپ نے وہ اگر چھوڑ دیئے تو مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے بانگے اس کا سنا اور یہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے جب بھی انسان اللہ کے لئے کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو بڑھ کر عطا کرتا ہے بنتوا دعال اللہ رفع اللہ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے تو اللہ کے لئے جھک گیا اللہ کا کام ہے تجھے بلندیاں دینا تو نے حرام چھوڑ دیا اب اللہ کا کام ہے تجھے حلال سے تیرا پیٹ بھرنا اور تیری زندگی چلانا تو نے کریر آپیچنیڈی کے اندر حرام چھوڑ دیا اب اللہ کا کام ہے کہ تیرے لئے حلال ذرائع کو پیدا کرنا تو نے زبان سے وہ کلمات ادا کرنا چھوڑ دیے تو نے وہ شکایتیں چھوڑ دی وہ غیبتیں چھوڑ دی وہ جھوٹ چھوڑ دیا وہ گالیاں چھوڑ دی اب اللہ کا کام ہے کہ اللہ تیرے لئے ذرائع پیدا کرے یہ ہے ہدایت اس کے بعد جو ہمیں چاہیے کہ ہم بدلیں وہ ہے سوسائیٹی کمپانینشپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو کس کے ساتھ اٹھتے ہو کیونکہ اگر تمہاری کمپنی سی یہ صحیح نہیں تو تمہارے اندر دو بڑے مسئلے آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے بنایا تم کو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کے لئے کان دیئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکتے سوچنے کے لئے دل دیئے افیدہ اب اگر آپ کی کمپنی صحیح نہیں ہے اب اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا دل بدل جائے کیسے ہوگا ایسے چھوڑنا پڑے گا ان رستوں کو ان وادیوں کو کیونکہ اگر تم سن صحیح نہیں رہے ہو اور دیکھ صحیح نہیں رہے ہو دل پہ کیا امپیکٹ آئے گا ہم دل کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن دل دو چیزوں کا مرقب ہے ابن اکیم راہیم اللہ کہتے ہیں یہ کان اور جو آنکھیں ہیں کان تو رپورٹر ہے دل کا اور آنکھیں تو ونڈو ہیں ایک جو ہے نافذہ نافذت القلب یہ تو ایک ونڈو ہے کھڑکی ہے دل کی دل کو جو دکھانا چاہتے ہو وہ آنکھیں دیکھتی ہیں جو کانوں سے سنانا چاہتے ہو دل وہ سنتا ہے تو میرے بھائی اپنی کمپنی چیک کرو جہاں بیٹھتے ہو جن لوگوں میں بیٹھتے ہو جن دوستوں میں بیٹھتے ہو بہت سے لوگ بہت ساری آدات چھوڑنا چاہتے ہیں فور اگزامپل پرناغرفی یہ آدات لگ جاتی ہیں لیکن اگر انہی لوگوں میں بیٹھنا ہے جہاں پہ وہی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایکسس ہوتا ہے دل کس طرح بدلے گا کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں پرہیز کا بولے گا کہ یہ آپ کو بخار ہے تو آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے اگلے پانچ چھے دن آپ تھنڈا نہیں پی سکتے آپ زیادہ جو ہے وہ مسالے اور تیل والی چیزیں نہیں کھا سکتے پرہیز پرناغ آپ دوائی کھائیں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اگر آپ نے پرہیز نہیں کی تو دل کیسے بدلے گا اگر کمپنی نہیں بدلی اگر آدات نہیں بدلی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو سوچنا شروع پر ہمارا آج کا ٹاپک ہی اس کی اوپر ہے جو تم کر رہے ہو اس پہ سوچنا شروع کر دو میں کیا کر رہا ہوں میں کھا سہی رہا ہوں میں کما سہی رہا ہوں میں باتیں سہی کر رہا ہوں اور چوتہ میں دیکھ سہی رہا ہوں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھنا چاہیے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے یہ جو سامنے سکرین پہ آ رہا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا میرے دل کے اوپر میری زندگی کے اوپر یہ جو میں سن رہا ہوں حالانکہ بڑا سکون مل رہا ہے سن کر اس کا میرے دل پہ اثر کیا ہے یہ جو گانے میں سن رہا ہوں اس کا میرے دل کی اوپر امپیکٹ کیا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ میرے دل سے حیائی ختم ہو جائے میرے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جائے یہ جو میں سن رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ میں غافل ہو جاؤں میں دنیا کے اندر مگن ہو جاؤں اور میں آخرت کو بھول جاؤں کیا ایسا تو نہیں کہ یہ جو میں سن رہا ہوں اس سے دنیا کی ویلیو میرے اندر اور زیادہ بڑھ جائے میں اس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں اللہ سے دور ہو جاتا ہوں کیوں میں کچھ ایسا سنتا ہوں اس سے جس سے میرا دنیا میں زیادہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے آخرت کی حرص قد خدم ہو جاتی ہے دنیا کی حرص بڑھ جاتی ہے اگر آپ وہی پنانی محفلوں کے اندر بیٹھتے رہیں گے تو وہی پرانا دل آپ کا ہمسفر ہوگا زندگی کا اور اگر آپ دل کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کو یہ سب چیزیں بدلنی پڑیں گی اور اگر نہیں بدلیں تو میرے بھائی اس کے علاوہ زندگی کے اندر کوئی چارہ نہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالی انہی لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ دلیل ہے اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ بدلنا چاہتے ہیں تو زبان بدل لیجئے اپنا سورس آف ارننگ بدل لیجئے اگر صحیح ہے تو یہی رہنے دیجئے اگر حرام ہے تو اس کو بدل لیجئے دیسرا اپنی کمپنی بدل لیجئے جہاں آپ بیٹھتے ہیں جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط لوگوں میں بیٹھ کے اچھے بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ حرام کھا کے جو ہے وہ ہدایتی آفتہ بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہی پرانی زبان کے ساتھ اپنا نیا دل لے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے this was the message for the session کہ ہم اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان چار چیزوں سے بدلنے سے آغاز کرنا پڑے گا اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی رضیل عارفین کو اجہاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ ربی کا رب العزت امائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین